یہ کہانی راجستان کے کوٹا شہر کی ہے اور یہ کہانی ہونے والی ہے ایک ہانٹیڈ ریسورٹ کے اوپر اس کہانی کی شروعات میں ہم سپنا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک عجیب سی جگہ پر ہوتی ہے دراصل وہ ایک ریسورٹ کے باہر ہے وہ اس ریسورٹ کے اندر رکھنے کے لیے آئی ہے یہ ریسورٹ جس کا نام ریسٹن پیس ہے یہاں پر زیادہ کوئی بھی نہیں آتا سپنا یہاں پر اپنے ایک بوئی دوست کے ساتھ اس ریسورٹ کے اندر رکھنے کے لیے آئی ہے اب یہ دونوں کی دونوں ریسورٹ سے باہر نکل کر جو ایک عجیب سی جگہ تھی وہاں پر ہی ہسی مزا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں کی دونوں وہاں پر ہی ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے اب دوستو اس جگہ کا ایک بہت ہی خطرناک رہیس سے ہے جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا اب دوستو یہ دونوں کی دونوں جب وہاں پر کھیل رہے تھے کہ تب ہی اچانک وہ لڑکا جو کی زمین کے اندر دسنا شروع ہو جاتا ہے اس کا فاؤں فسلتا اور ایک گڑے کے اندر وہ جلا جاتا ہے اب یہاں پر یہ سب دیکھ کر سپنا بہت در جاتی ہے وہ اپنے دوست کو باہر نکال لے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اور وہ دھیرے دھیرے کر کے لڑکا گڑے کے اندر دسنا شروع ہو رہا تھا اب اچانک سے سفنا پورانی وہاں سے بھاگ کر اس ریسورٹ کے اندر جاتی ہے ریسیپشنیٹ کے پاس جاتی ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا وہ اور ریسورٹ کے اندر جاتی ہے تو اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا بٹھا اسے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی اب کچھ ہی دیر کے بعد دوستو کوئی انجان شکتی سپنا کو گسیٹتے ہوئی کھیچ کر اسی جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر اس کا دوست تھا اب وہ شکتی اسے گسیٹتے گسیٹتے گڑے کے اندر لے جا کر دفن کر دیتی یعنی کہ اسے گڑے کے اندر کھیچ لیتی ہے زمین کے اندر کھیچ لیتی ہے کوئی شکتی اب سپنا کے ساتھ یہ سب کیا ہوا اور کس نے کیا اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا اب اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم کو سپنا کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سالینی ہے سالینی اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے لیکن اسے اپنی بہن سپنا کی بہت ہی فکر ہو رہی تھی یہ بات وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن سپنا ریسٹ ان پیس ہوتیل میں ریسورٹ میں رکنے کے لیے گئی ہے بٹ حیرانی کی بات تو یہ ہے وہ دو دن پہلے ریسورٹ میں رکنے کے لیے گئی تھی اور دو دن سے اس کا کوئی بھی کال نہ تو سالینی کے پاس آیا اور نہ ہی اس کا کال لگ رہا تھا اسی لئے سالینی کو بہت ہی فکر ہوتی ہے وہ اپنے بائی فرینڈ محس سے بولتی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اب دوستو یہ سبی کے سبی بہت اچھے والے دوست ہوتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹے ہوتے ہیں یہ لوگ سالینی کی بات کو مانتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس ریسورٹ کے پاس جا کر سپنا کو دھونڈ کر لائیں گے یہ لوگ کچھ ایسا ہی کرتے ہیں یہ فوراں اپنی گاڑی کو اٹھا کر اسی ریسورٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہیں اور دوستو فوراں ہی اس ریسورٹ کے طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں بڑی یہ حیرانی والی بات تھی ان لوگوں کے علاوہ اس ریسورٹ کے آس پاس ایک چڑیا بھی نہیں منٹرا رہی تھی یہ وہاں پر جا کر ریسورٹ کے ایک آدمی سے ملتے ہیں اب یہاں پر سالینی اپنی بہن سپنا کے بارے میں پوچھتی ہے اور بولتی ہے کہ میری بہن سپنا اس جگہ پر آئی تھی دو تین دن پہلے وہ بھی کچھ شہیلیوں کے ساتھ جب وہ ایسی باتیں بولتی ہے تو وہ ریسورٹ کا آدمی سالینی سے بولتا ہے کہ سپنا نام کی لڑکی اس ریسورٹ کے اندر آئی تھی لیکن کسی سہیلیوں کے ساتھ نہیں کسی لڑکے کے ساتھ بٹ وہ چیک آؤٹ کر کے یہاں سے نکل گئی ہے جب وہ آدمی ایسی باتیں بولتا ہے تو بہت ہی شوق ہو جاتی ہے سالینی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا سپنا نے ہوتیل بدل دیا لیکن مجھے ابھی تک انفارم نہیں کیا نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا اب دوستو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ سالینی کو یہاں پر رکھ کر ڈھوڑیں گے اس لئے یہ لوگ اس آدمی سے اپنے اپنے لئے ہوتیلوں کے چابی مانگ لیتے ہیں وہ آدمی نے چابی دے دیتا ہے اور سبھی لوگ اپنے اپنے روم کے طرف روانہ ہو جاتے ہیں اب کچھ ہی دیر کے بعد ہم موہد کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے روم کے اوپر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اچانک سے اس نے نیچے کی اور اس کی گرل فرینڈ سالینی دکھائی دیتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت ہی شوق ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سالینی کہیں جا رہی تھی اس لئے وہ فورنی اس ہوتیل سے باہر نکلتا ہے اور سالینی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو وہ کچھ ہی دور اس کے پیچھے چلتا ہے تو سالینی اچانک سے غائب ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت ہی شوق ہو جاتا ہے اور تب ہی اچانک سے کچھ ہی در کی بعد پیچھے سے اس کے پاس سالینی آتی ہے اب دوستو موہد بہت ہی در چکا تھا کہ جب سالینی پیچھے سے آ رہی ہے تو پھر جو سامنے سے گیا تھا وہ کون تھا موہد اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچ پاتا تب ہی سالینی اسے باتوں میں بڑھا کر وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے اور ان کے جاتے ہی ہم ایک ڈراونی عورت کو دیکھتے ہیں اور دوستو یہ عورت کوئی اور نہیں یہ ہوتی ہے مری مرائی سپنا جو اپیسوڈ کی شروعات میں مر چکی تھی اب کچھ ہی در کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام آکاش ہوتا ہے آکاش یہاں پر ایسا ہی تہل رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے اسے سپنا دکھائی دیتی ہے جی ہاں آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا وہ سپنا کو دیکھ کر بہت ہی شوق ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کہاں چلے گئی تمہاری بہن سالینی اور باقی سب لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں سپنا بولتی ہے میں کچھ دنوں سے اسی زمین کی قبر کے اندر سو رہی ہوں یہ بات سن کر آکاش کو بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ تب ہی اچانک سے سپنا کو کوئی گسیٹتے ہوئے کھیچ کر لے کر چلا جاتا ہے آکاش بھی اس کے قریب بھگنا شروع کر دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سپنا کہاں جا رہی ہے اب جب وہ اسے قریب جاتا ہے تو دوستو بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اسے سپنا کا اصلی روپ دکھائی دیتا ہے اب دوستو سپنا فورانی اسے جان سے مار کر ختم کر دیتی ہے اور اسے زمین کے اندر دفن کر دیتی ہے ویل گائز اسی کے ساتھ کہانی شفٹ ہوتی ہے اور تب ہی ہم کو ایک ہوتیل روم کے اندر ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ انہی سب دوستوں میں سے ہوتی ہیں یہ کپل اپنے روم میں آرہوں فرما رہے تھے کہ تب ہی کچھ ہی در کے بعد انہیں باتھروم سے کچھ آواز آتی ہے لڑکی جس کا نام آرتی ہے اور فورانی باتھروم کے اندر دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ باتھروم کا نل آن تھا وہ نل کو آف کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن نل بار بار آن ہو رہا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت ہی ڈر جاتی ہے اور دوستو لٹرلی وہ بہت ہی ڈر جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر کشتو ہے وہ باتھروم اپنے آبی بھرنا شروع ہو چکا ہے وہ باتھروم کو ابھی دیکھی رہی تھی کہ تب یہ اچانک سے باتھروم کے اندر سے دو ڈر آونے ہاتھ باہر نکلتے ہیں جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے وہاں سے بھاگانے کی کوشش کرتی ہے اور فورانی بھاگتے بھاگتے اپنے بائی فرینڈ کے پاس بھاگتی ہے جس کا نام رتک ہے وہ اپنے بائی فرینڈ رتک کو اٹھانے کی کوشش کرتی اسے دکھانا چاہتی ہے اس کے بائی فرینڈ دوستو جیسی اٹھتا ہے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا بہت کچھ ہی دیر کے بعد یہ دونوں کی دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹ کی اوپر کئی ساری مٹی پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر یہ لوگ بہت ہی ڈر جاتے ہیں دوستو آرتی نے باتھروم کے شیشے پر کچھ لکھا ہوا دیکھا تھا وہ لکھا ہوا تھا کہ سب کو اس ہوتیل کی مٹی کے اندر دفن ہونا پڑے گا اب جب وہ اس مٹی کو دیکھتی ہے تو بہت ہی شوک ہو جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ہوتیل نورمل نہیں ہے یہاں پر کوئی تو عدرت شکتی ہے well guys کچھ ہی دیر کے بعد اب یہاں پر رات ہو چکی ہے رات کے وقت پر ہم محیط کو دیکھتے ہیں جو کہ باہر آکاش کو کول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ آکاش اسے صبح سے دکھائی نہیں دی رہا تھا جب وہ آکاش کو کول کرتا ہے تو اسے فون کی آواز اہیں آس پاس سے آ رہا ہی تھی وہ فوراں ہی اس آواز کو فالو کرتا ہے تو پاتا ہے کہ آکاش کا فون تو یہی پر پڑا ہوا ہے اب دوستو کچھ ہی در کے بعد اسے ایک جگہ سے آواز آتی ہے اور اسے سامنے کی اور اوپر کی اور آکاش کی ڈیڈ بوڈی دکھائی دیتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں رتک اور آرتی کو جو کہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہٹل پوری طریقے سے بھوتی آئے اس کے بارے میں وہ سالینی سے بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو لیکن سالینی منع کر دیتی ہے کیونکہ سالینی کو تو ابھی اپنی بہن سپنا کو ڈھوننا تھا جب وہ ان کی بات کو نہیں مانتی تو دوستو رتک اور آرتی فوراں نہیں اس ہٹل سے باہر نکلتے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جیسی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی چالو ہی نہیں ہو رہی تھی آپ لوگوں نے بلکل صحیح سنا یہ لوگ گاڑی کو بہت چالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گاڑی چالو نہیں ہوتی ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سالینی ہوتیل کے آدمی سے بات کر رہی تھی کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ سپنا اچانک سے کہاں چلے گئی تو میں کچھ بتا کر تو گئی ہوگی لیکن وہ آدمی کچھ بھی بتانے سے منع کر رہا تھا اب کچھ دیر کے بعد یہاں پر رتک اور آرتی بھی پہنچ جاتے ہیں یہ دونوں کے دونوں مل کر اس آدمی پر گصہ کرنا شروع کرتے ہیں اور سالینی سے بولتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے فورا نہیں نکلنا ہوگا اب کچھ دیر کے بعد یہاں پر موہت آتا ہے اور ان سبھی کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے موہت انہیں اچھ سونسان سی جگہ پر لے کر جاتا ہے اور سبھی لوگوں سے بولتا ہے گائز ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا یہ ہوتیل بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر کئی ساری شیطانی آتماؤں کا دیرہ ہے میں تو یہاں پر آتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ تو عجیب ہے اب دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں دراصل موہت ایک پیرانورمل ایکسپٹ ہے یعنی کہ وہ پوری طریقے سے نہیں بنایا ہے لیکن پیرانورمل ایکسپٹ بننے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اتنا تو جان ہی چکا ہے یہاں پر آ کر کہ یہ جگہ بلکل بھی نورمل نہیں ہے اب موہت یہاں پر اپنے دوستوں کو آج پاس بھٹھا لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں پتا کر کے رہوں گا کہ یہ آتما کون ہے وہ فورانی دوستو اپنے منطروں کی اپچانڑ سے کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اب کچھ ہی دیر کی بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو آتما بھٹک رہی تھی وہ فورانی آرتی کے شریر کے اندر پرویش کر جاتی ہے اور آرتی کچھ عجیب عجیب سے بہواب کرنا شروع کر دیتی ہے بہت موہت کسی طرح اپنی شکتیوں کے ذریعے آرتی کو پوری طریقے سے نورمل کر دیتا ہے اب دوستو یہ لوگ آرتی کو بیٹ پر لٹاتے ہیں اور موہت پوچھنے کی کوشش کرتا ہے وہ آتما تمہارے شریر کے اندر آئی تو تمہیں کیا پتا چلا وہ آتما کون ہے ایک آتما کی آتما ہے جو کی یہ ہوتیل جس آدمی کا تھا بہت پرانی بات ہے یہ ہوتیل ایک آدمی کا ہوا کرتا تھا وہ آدمی ادھیل عمر کا تھا اس آدمی کو ایک لڑکی سے پیار ہوا تھا لیکن وہ لڑکی اس سے پیار نہیں کرتی تھی اس نے فورانی اپنے بھائی کو بلوا کر اس آدمی کو مروا دیا تھا اور اس آدمی کو مارنے کے بعد اسی ہوتیل کے باہر ایک جگہ پر اس کو زندہ دفن کر دیا اور اس کو دفن کرنے کے بعد اسے مارنے کے بعد دونوں بھائی بہنوں نے اس ہوتیل کو ہڑپ لی آتا اس کی ساری پروپٹی کو ہڑپ لی آتا اس آدمی کو تکلیف پہنچائی تھی یہ اسی کی آتما ہے اس آدمی نے اس لڑکی اور اس کے بھائی کو تو مار ڈالا لیکن اب وہ یہاں پر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اب یہ لوگ آرتی سے کچھ اور پوچھ پاتے کہ تب یہ اچانک سے آرتی کی حالات خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ وہی پر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر اس کا بائی فرینڈ رتک بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ فوراڑی محیط پر گصہ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسی نے تنتر ودیہ کی شکتی سے آرتی کی ایسی حالت کی ہے اب رتک یہاں پر محیط سے بولتا ہے کہ ہمیں فوراڑی اس جگہ کو چھوڑ کر نکلنا چاہیے بھر سالینی جانے کو تیار نہیں تھی اسے اپنی بہن سپنا کی فکر ہو رہی تھی وہ کہاں جانتی تھی کہ سپنا کی تو پہلے ہی موت ہو چکی ہے اب جب یہ لوگ نہیں جاتے تو دوستو رتک فوراڑی اکیلہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ باہر کی اور نکل جاتا ہے تو اسے ایک انجان آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے ہو نہ ہو یہ آدمی وہی ہے جس کی آتما اس ہوتیل کے اندر بھٹک رہی ہے جو اسی ہوتیل کے باہر دفن ہے دوستو وہ آتما اس کے طرف ایک ہتھیار فیکتی ہے جس سے کہ وہ ہتھیار اس کی باڈی کے آر پار ہو جاتا ہے اور رتک کی بڑی دردناک موت ہو جاتی ہے اس کی موت کے بعد اس کی باڈی اپنے آپ گسیٹتے ہوئے زمین کے اندر دفن ہو جاتی ہے اب تک اندر آرتی کی حالت بھی خراب ہو چکی تھی اس کے موں کے اندر سے کھون نکلتا ہے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر سالنی اور مہت بہت در جاتے ہیں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو یہ جیسے ہٹل سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں بھی وہ انجان آدمی وہ خطرناک سی آتمہ دکھائی دیتی ہے یہ لوگ جہاں سے بہاگی رہے تھے کہ تبھی اچانک سے سالنی کے سامنے سپنا کی آتمہ آ جاتی ہے جہاں دوستو سپنا کی آتمہ سالنی سے بولتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو میں تم اپنے ساتھ لے جانے کیلئے آئی ہوں جب سالنی اپنی بہن سپنا کی آتمہ کو دیکھتی ہے تو بہت ہی شوق ہو جاتی ہے اب اسے سک پچھ سمجھ میں آ چکاتا کہ اس کی بہن سپنا کی موت ہو چکی ہے ابھی سالنی سپنا کی آتمہ کو دیکھی رہی تھی کہ تبھی اچانک سے پیچھے سے اس آدمی کی آتمہ آتی ہے اور سالنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے یہ سب دیکھ کر موہت اس آتمہ کے پاس جاتا ہے لیکن وہ آتمہ اس کا بھی گلہ پکڑ کے اسے وہیں پر جان سے مار کر ختم کر دیتی ہے یہ سب دیکھ کر سالنی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اب دوستو وہ اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر یہ آدمی دفن تھا لیکن اچانک سے وہ آتمہ اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ آتمہ اس سے پہلے کی اسے مار پاتے کہ تبھی پیچھے سے اس آتمہ کو دوستو سپنا کی آتمہ آ کر پکڑ لیتی ہے یعنی کہ سالنی کی بہن نے مرنے کے بعد بھی اس کی مدد کی جب سپنا کی آتمہ اس آدمی کو پکڑتی ہے تو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سالنی فورانی زمین کے اندر سے ایک ہتھیار کو نکالتی ہے اور اس آدمی کی آتمہ کی اوپر وار کر دیتی ہے جس سے کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس شیطانی آتمہ کے مرنے کے بعد سپنا کی آتمہ روتے روتے غائب ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر سالنی بیچاری بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شالنی کی جان صحیح سلامت بچ گئی تھی لیکن اس نے اپنے معصوم دوستوں کو کھو دیا تھا دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا میں آپ سے ملوں گا ایسی دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی اینڈ سی یو